ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا وقت ختم شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں حلقوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلت پیپرز چھاپ لیے گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو بردیس ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو اکیس کے چار پولنگ اسٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفکیشن جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ گوڑنا اور کلا بازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے تب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جاک کے فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباز کا ٹیکسالی میں جلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہر خاکان ابباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسم خاجہ ساد رفیق کے حق میں دستبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بین ازیر بھٹو کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاول بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں میسا کے جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنما چہدری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چہدری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی نقص امد کے پیش سے نظر لیگی کارکنان کی گرفتاریاں آپریشن ٹیموں کو لسٹیں فراہم کر دی گئیں پولیس کا کارروائی والٹن روڈ کے قریب سے لیگی کارکن صدیق گجر سمیت 74 سیاسی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ن اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ساتھیوں سے مل کر احتجاج ڈیفینس موڈ پر دھرنا دے کر ٹرافک بلوک کیے رکھی ن اے 131 سے پی ٹی آئی امیدوار حمایوں اکتر خان کا سوئی گیس سوسائیٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دور آئے گا کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر فراہم کریں گے ہم نے حلقے میں کام کیا اور ساد رفیق میں پاکی پاکائی کھیر کھاتا رہا حمایوں اکتر کا خطاب ن اے 131 میں خاجہ ساد رفیق اور حمایوں اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ن اے 124 میں شاہد خاکان ابباسی اور غلام وہیو دین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صبحی حلقوں میں سہیل شاکت بات، یوسف ولی، سیف الملوک کھوکر اور منچہ سندھو مدد مقابل آج کے دور میں اشتناکت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منچہ بم جیسے لوگ جائدادیں کھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا سب سے زیادہ تنخواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابا رحمتے سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس پاکستان ساکب نیسار کا آواری میں قانون کے نئے افق سیمینار سے خطاب قوم کو مایوس کرنا نہیں چاہتے ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے بہت جلد اس قوم کو عالی اور فوری انصاف میسر ہوگا وہ دور گیا جب فیصلے سالہا سال اور نسل در نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس ساکب نیسار کہا عدلیہ نے ساکھ قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں ماف نہیں کریں گی ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیو انڈ روڈ نے الڈی اے کوارین کی دھجیاں بکھیر دیں فائلوں کے نام پر ڈریم ہاؤزنگ نے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریل اسٹیٹ نے تین سو باون پلوٹوں کی فائلیں فروخت کی ڈاریکٹر ون ونڈو الڈی اے کہتے ہیں درخواست آئے گی تو قانونی کا روائی کریں گے بیرہ گون آوزن سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ نیاب کی درخواست پر خاجہ برادران اور سابق لیگی ایم پی اے کیسر امین بٹ کے پاسپورٹ بلوک کر دی گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ گس کے لیے سولہ اکتوبر کو طلب استاد کو عزت دو ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری پر تمام اساتحظہ تنظیمیں متحد ہو گئیں ہنگامی اجلاس میں استاد کو عزت دو کے نام سے تحریک شروع کرنے کا فیصلہ اساتحظہ کو ہدکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنے کی بھی مضمت کی گئی مسلم لیگ نون نے تاجر برادری کو کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لیگ نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباک کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چوک ناکودہ میں آل پاکستان کیمس ریٹیلر اسوسییشن کے رانوماوں کی پریس کانفرنس اینے 124 کے زمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان ایف ایم سی انٹرنیشنل اینڈ سکواش چیمپینشپ 2018 فائنل کا ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے 18 برس بعد لاہور میں گلاس کوٹ لگایا گیا اور کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلا چودہ پروری سے دوبائے میں سجے گا پاکستان سپر لیگ ایڈیشن فور کے لیے کھلاریوں کا انتخاب 20 نویمبر کو ہوگا پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی بزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرانچائز کو 13 نویمبر تاکہ ابتدائی پلیئرز کی فہرش تیار کرنے کا ٹاس